اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ معذر ناظرین آئی پلس کیوی کے رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں میں جمیل افتر شفید آپ کے بیچ حاضر ہوں آج کی اس اسٹوڈیو مشاعرے میں ملک معذر اور نامبر شورا حضرات کی شرکت ہو رہی ہے میں فہرست کی مکمل تعمیر کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے ہم شورا کو آپ کے بھی پیش کریں گے سوائیے اسے ایک نوخیص کچھ گلو شاعر کو آباد دینا چاہتا ہوں عاقب بلیابی کو کہ وہ آئیں اور اپنے قلام سے اس اسٹوڈیو مشاعرہ کا آباد کریں حضرین اکرامی السلام علیکم رحمت اللہ و برگاتہو ڈائیس پہ بیٹے شورا اکرام میں سب کا خیر مقدم اور شکریہ رہ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے عادت اقلام پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اپنی دعاوں سے نوازیں بلند اتنا الہی خیال دے دینا بلند اتنا الہی خیال دے دینا بلند اتنا الہی خیال دے دینا شور و اقل و فہم بے نسال دے دینا شور و اقل و فہم بے نسال دے دینا حلال رزق جو حاصل نہ کرسکو یا رب حلال رزق جو حاصل نہ کرسکو یا رب حلال رزق جو حاصل نہ کرسکو یا رب حرام روزی سے پہلے سوال دے دینا حرام روزی سے پہلے سوال دے دینا برا کہے جو نبی کو تو میرے ہاتھوں میں برا کہے جو نبی کو تو میرے ہاتھوں میں برا کہے جو نبی کو تو میرے ہاتھوں میں مکتہ سماتھ سرمائے مکتہ سماتھ سرمائے پکڑ سکے نہ کوئی ہاتھ تیرا اے آقب پکڑ سکے نہ کوئی ہاتھ تیرا اے آقب پکڑ سکے نہ کوئی ہاتھ تیرا اے آقب ہونر میں ایسا الہی کمال دے دینا ہونر میں ایسا الہی کمال دے دینا بلند اتنا ایلا ہی خیال دے دینا شکریہ بہت اچھے یہ تھے عزیزم آقب بلیابی جو اپنے دعائیہ اشار ہمارے بیچ پیش کر رہے تھے اب آئیے اسی سٹوڈیو مشاعرے کے سب سے پہلے باوقار مستند اور بزرگ شاعر تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں میری مراد سرزمینے کاکور لکھنو سے تشریف لائے جناب کیف کاکوروی صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں یہ ہندوستان کے معتبر شاعر ہیں گدشتہ چالیس برسوں سے شاعری کر رہے ہیں مختلف مشاعروں میں محفیلوں میں ان کی شرکت ہوتی رہی میں بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں قیف کاکوری صاحب کو کیا ہے اور اپنے کلام سے نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام ورحمت اللہ پہلے چار مسئلے حاضر کر رہا ہوں ہر پھول کے ماتھے پہ شکن دیکھ رہا ہوں واہ 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 ہر پھول کے ماتھے پہ شکن دیکھ رہا ہوں شکن دیکھ رہا ہوں میں بڑک کی باہوں میں چمن دیکھ رہا ہوں کیا کہنے ہے واہ واہ میں بڑک کی باہوں میں چمن دیکھ رہا ہوں اور شیئر سمارت کیجئے جی عطا کریں مدحب کو سیاست میں گھجیٹا گیا جب سے واہ مدحب کو سیاست میں گھجیٹا گیا جب سے گھجیٹا گیا جب سے جلتا ہوا میں اپنا بطن دے واہ 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 جلتا ہوا میں اپنا بطن دیکھ رہا ہوں میں بڑک کی باہوں میں چمن دیکھ رہا ہوں اچھا ہے اچھا ہے اور ایک نظم کے چند بن سمارت پر مالے آپ حضرات تیو جو کا تعلیم ہوں جی عطا کریں اشارت اے مسلمانو اے مسلمانو چنو ہے تمہیں اللہ کی قسم اے مسلمانو چنو ہے تمہیں اللہ کی قسم سوچ لو اب کیا اٹھانا ہے تمہیں اگلا قدم تمہیں اللہ کی قسم اور بن پر سوجو چاہوں گا سوچنا ہوگا تمہیں وجوہ پتا جا سوچنا ہوگا تمہیں وجوہ پتا جا تو ہے کیا سارے آلم میں مسلمانو کی آوقات تو ہے کیا سوچنا ہوگا کہ اس قوم پہ ہی کیوں ایسے کم سوچ لو اب کیا اٹھانا ہے تمہیں اگلا قدم تمہیں اللہ کی قسم اور یہ بھی بند سماتھ فرمائے جی عطا کرے کہ شان چوکت گئی ہٹ دھر میں گئی زدو بھی گئی با 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 شان چوکت گئی ہٹ دھر میں گئی زدو بھی گئی مزدے اکسا گئی باپری مزدو بھی گئی رہ گیا ہائے مسلمانوں کا بس خالی بھرم سوچ لو اب کیا اٹھانا ہے تمہیں اگلا قدم تمہیں اللہ کی قسم اپنے ایمان کی طاقت کو جگانا ہے تمہیں پھر اب بابیوں کے لچکر کو بلانا ہے تمہیں تم کو دیکھلانا ہے اسلام میں اب کتنا ہے دم تم کو دکھلانا ہے اسلام میں اب کتنا ہے دم سوچ لو اب کیا اٹھانا ہے تمہیں اگلا قدم تمہیں اللہ کی قسم تمہیں اللہ کی قسم اور یہ بھی بن سمات فرمائیں جی تو جو کتالی وہاں پھرات کا عطا کرے وہاں اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے مقادر اپنا قوم کا کوئی نہ کوئی تو رہبر اپنا جس کا رہبر نہ ہو اس قوم پہ ہوتا ہے شتم جس کا رہبر نہ ہو اس قوم پہ ہوتا ہے شتم سوچ لو اب کیا اٹھانا ہے تمہیں اگلا قدم تمہیں اللہ کی قسم تمہیں اللہ کی قسم اور مقت کبن حاضر کر رہا ہوں سمہ سرمائے مانگو سرکارے دو آلم کی ترہا رب سے دعا مانگو سرکارے دو آلم کی ترہا رب سے دعا کوئی چارا نہیں اللہ کو منانے کے سوا قوم کو اپنی جگانے کو اٹھا کیف کلم سوچ لو اب کیا اٹھانا ہے تمہیں اگلا قدم تمہیں اللہ کی قسم مانگو سرکارے دو آلم کی ترہا رب مانگو تمہیں اللہ کے قسم السلام علیکم بہت خوب یہ تھے جناب قیف آوازہ جا چکا ہے میری مراد سید محمد حسین قاوش صاحب سے ان کو میں ایک شیر سے آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو روز ہی ملتا ہے ایک نئے رنگ میں وہ مجھ کو روز نیا ایک خیال دیتا ہے میں آواز دینا چاہتا ہوں سید محمد حسین قاوش صاحب کو کیوائیں اور اپنے کلام سے نواز ہیں اسلام علیکم بلا کسی تمہید کے چار مصرو سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہا ہے کہ آسانیوں کے واسطے رب کی عطا ہے یہ بیکار مسئلوں میں نہ ایسے پڑھا کرو آسانیوں کے واسطے رب کی عطا ہے یہ بیکار مسئلوں میں ایسے پڑھا کرو تم کو ہر ایک سوال کا مل جائے گا جواب قرآن کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھا کرو وہا 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 تم کو ہر ایک سوال کا مل جائے گا جواب قرآن کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھا کرو اور چار دیکھیں کہ پڑھ کے دیکھو نبی کی سیرت کو سب کو آلہ شمار کرتے تھے تم کو نفرت ہے اپنے بھائی سے آپ دشمن سے پیار کرتے تھے پڑھ کے دیکھو نبی کی سیرت کو سب کو عالی شمار کرتے تھے تم کو نفرت ہے اپنے بھائی سے آپ دشمن سے پیار کرتے تھے اور چار مصرے دیکھیں کہ حلال رزق کمانے کا حکم ہے پھر بھی حلال رزق کمانے کا حکم ہے پھر بھی حرام لقمہ اگر تو قبول کر لے گا مجھے بتا دے کہ بخشا ہے وقت نے کس کو یہ تیری نسل سے قیمت وصول کر لے گا مجھے بتا دے کہ بخشا ہے وقت نے کس کو یہ تیری نسل سے قیمت وصول کر لے گا اور چار مصرے دیکھیں کہیں کہ فرقوں فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ اور گنتی میں گھٹ گئے ہم لوگ فرقوں فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ اور گنتی میں گھٹ گئے ہم لوگ صرف بٹنے کا غم نہیں کاوش صرف بٹنے کا غم نہیں کاوش راہ حق سے بھی ہٹ گئے ہم لوگ فرقوں فرقوں میں بٹ گئے ہم لوگ اور گنتی میں گھٹ گئے ہم لوگ صرف بٹنے کا غم نہیں کاوش راہ حق سے بھی ہٹ گئے ہم لوگ ایک مطلع اور چند اشار پیش خدمت ہیں یہ عطا کریں مطلع ہوا ہے کہ جو قدرت کا خزانہ ہر جگہ پھیلا نہیں ہوتا جو قدرت کا خزانہ ہر جگہ پھیلا نہیں ہوتا تو جلتے طبتے سہرہ میں کبھی رستا نہیں ہوتا اور براہ مطلع دیکھیں کہ حلال لقمے سے اچھا کوئی لقما نہیں ہوتا حلال لقمے سے اچھا کوئی لقما نہیں ہوتا بہت چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا کیا کہنے ہے حلال لکمے سے اچھا کوئی لکمہ نہیں ہوتا بہت چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا حدوں کو توڑ کر ہی ایک نئی پہچان ملتی ہے حدوں کو توڑ کر ہی ایک نئی پہچان ملتی ہے اگر حد میں ہی رہتا تو کبھی دریا نہیں ہوتا کیا کہنے ہے حدوں کو توڑ کر ہی ایک نئی پہچان ملتی ہے اگر حد میں ہی رہتا تو کبھی دریا نہیں ہوتا شور بطور خاص دیکھیں کہ آنا کو بھی جھکا دے آجزی وہ انکساری سے فقط سر کو جھکا دینے سے ہی سجدہ نہیں ہوتا کیا کہنے ہے آنا کو بھی جھکا دے آجزی وہ انکساری سے فقط سر کو جھکا دینے سے ہی سجدہ نہیں ہوتا اور شکم کی آگ سے لاچار و بیبس ہو گیا ورنہ شکم کی آگ سے لاچار و بیبس ہو گیا ورنہ پرندہ تیرے آنگن میں کبھی اترا نہیں ہوتا شکم کی آگ سے لاچار و بیبس ہو گیا ورنہ پرندہ تیرے آنگن میں کبھی اترا نہیں ہوتا اور مقتب پیش خدمت ہے کہ مجھے گر قربتیں کاوش بزرگوں کی ملی ہوتی مجھے گر قربتیں کاوش بزرگوں کی ملی ہوتی جدا پھر آپ لوگوں سے میرا لہجہ نہیں ہوتا جدا پھر آپ لوگوں سے میرا لہجہ نہیں ہوتا انا کو بھی جھکا دے آجزی وہ انکساری سے فقط سر کو جھکا دینے سے ہی سجدہ نہیں ہوتا ایک مطلع اور چنشیر اگر آپ کی اجازت ہوں تو پیش خدمت ہے مطلع کہا ہے کہ اگر ہے نفس کی زدمے تو روح بھی کیا ہے اگر ہے نفس کی زدمے تو روح بھی کیا ہے ضمیر زندہ نہیں ہے تو زندگی کیا ہے کیا کہنے ہے اگر ہے نفس کی زدمے تو روح بھی کیا ہے ضمیر زندہ نہیں ہے تو زندگی کیا ہے محل میں اپنے تمہیں ایک پل سکون نہیں محل میں اپنے تمہیں ایک پل سکون نہیں یہ مفلسی جو نہیں ہے تو مفلسی کیا ہے محل میں اپنے تمہیں ایک پل سکون نہیں یہ مفلسی جو نہیں ہے تو مفلسی کیا ہے اور خود اپنے آپ کا عرفان ابھی ہوا بھی نہیں خود اپنے آپ کا عرفان ابھی ہوا بھی نہیں خودی یہ پوچھ رہی ہے کہ بے خودی کیا ہے خود اپنے آپ کا عرفان بھی ہوا بھی نہیں خودی یہ پوچھ رہی ہے کہ بے خودی کیا ہے کریں گے پھر کبھی چرچہ جنوں ملائک پر کریں گے پھر کبھی چرچہ جنوں ملائک پر مجھے یہ پہلے بتا دو کہ آدمی کیا ہے کریں گے پھر کبھی چرچہ جنوں ملائک پر مجھے یہ پہلے بتا دو کہ آدمی کیا ہے اور گناہ کر کے بشر کو نہو پشے مانی یہ بے ہسی جو نہیں ہے تو بے ہسی کیا ہے گناہ کر کے بشر کو نہو پشے مانی یہ بے ہسی جو نہیں ہے تو بے ہسی کیا ہے اور بشر کے عظم نے پوچھا سمندروں کا مزاج بشر کے عظم نے پوچھا سمندروں کا مزاج ہمارے سامنے بہکی ہوئی ندی کیا ہے بشر کے عظم نے پوچھا سمندروں کا مزاج ہمارے سامنے بہکی ہوئی ندی کیا ہے اور مقتہ پیش خدمت ہے کہ یہ استراب بھی ایک انقلاب ہے کاوش یہ استراب بھی ایک انقلاب ہے کاوش حیات پوچھ رہی ہے کہ زندگی کیا ہے یہ استراب بھی ایک انقلاب ہے کاوش حیات پوچھ رہی ہے کہ زندگی کیا ہے اگر ہے نفس کی زدمے تو روح بھی کیا ہے ضمیر زندہ نہیں ہے تو زندگی کیا ہے شکریہ دن یہ تھے جناب حسین کاوش صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے جب انہوں نے استراب اور انقلاب کی بات کی تو ایک شیر مجھے یاد آیا کہ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اور امیری غریبی کے حوالے سے بھی انہوں نے مجھے محسوس ہوا کہ حسین کاوش صاحب کی جو شائری ہے وہ حقیقت سے بہت قریب ہے سماجی اور معاشرتی زندگی میں کیسے معاشرے کو پر امن بنایا جائے کیسے اخوت و بھائیچارگی کی فضاء قائم کی جائے کیسے مختلف مذاہب کے لوگ ملجل کر کے رہے جو ہندوستان اور بھارتی سنسکرتی ہے جو تہذیب ہے یہاں پر کس طریقے سے ہم رہیں تو یہ جو کیفیات ہیں اور مختلف جو جذبات ہیں اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آسان لبو لہجے میں حسین کاوش صاحب شائری بنانے کی کوشش کر رہے تھے امیری اور غریبی کے حوالے سے انہوں نے شیر کا تو مجھے یاد آیا کہ عجیب حال ہے چارہ گروہ کی محفل کا لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترستہ ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں دوستو تو آپ نے سنا ہندوستان کے معزز اور باوقار شورہ حضرات اپنے کلام سے نواز رہے تھے اور آئیے وقت ہوا چاہتا ہے اس اپیسوڈ کا پھر دوسرے اپیسوڈ میں ہم کچھ اور بھی بڑے قداور اور معزز شورہ کے باوقار اور کلاسیکل کلام سے ہم مستفید ہوں گے تو اس امید اور اس چاہ کے ساتھ کہ پھر دوبارہ آپ ہمارے اس پرگرام کے لئے ضرور حاضر ہوئے گا میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے جمیل اختر شفیق اجازت چاہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شخص ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم لگم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی